دیکرپٹ مووی آج ایکسپلین کر رہا ہے ایک بہتی امیزنگ ویئر ولف مووی جس میں کہ ایک سائنٹسٹ اپنے آپ کو ویئر ولف میں بدل لیتا ہے تو کہانی کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک سائنٹسٹ جو کہ اپنی بوڈی کے اندر ایک مونسٹر کریچر کو ڈار رہا ہوتا ہے جیسے وہ ڈالتا ہے اس کے بعد اس کی آئیس جو ہیں وہ بلو ہو جاتی ہیں اور وہ ایک ویئر ولف میں بدل جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اگلے سین میں اس مووی کے مین کریکٹر لینڈ جون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے کوٹ ڈلیور کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ نیوز سنتا ہے کہ سیٹی میں سے کچھ لوگ اچانک سے غائب ہو رہے ہیں گاڑی چلاتے چلاتے وہ اچانک سامنے دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ایک گاڑی پلٹی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بھا کر اس گاڑی میں موجود آدمی کو بچانے کے لیے جاتا ہے جب وہ اس گاڑی میں جاتا ہے تو وہ ہی مونسٹر کریچر ہے جو کہ ہم نے مووی کے شروع میں دیکھا تھا وہ اس آدمی کی بوڈی سے نکل کر جون کی بوڈی میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جون بھی اب ویئر ولف بن چکا تھا تب ہی وہاں پر ایک سیکریٹ کمانڈو کی آرمی آتی ہے جو کہ ویئر ولف کو مارنا چاہتی ہے جون جیسی ویئر ولف میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ وہاں پر سب لوگوں کو مار دیتا ہے لیکن تب ہی ایک لیڈی کمانڈو ویئر ولف پر یعنی کہ جون پر گرین بلڈ سے فائر کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن ان سب سے ان کمانڈر کا لیڈر خوش نہیں تھا کیونکہ وہ کافی ٹائم سے ایک ایسے انسان کی تلاش میں ہے جو اس مونسٹر کریچر کو اپنی بوڈی میں اچھے سے ڈیل کر سکے اور اسے ایسا شخص کبھی نہیں ملا اس کے بعد جون جب گھر آتا ہے تو وہ عجیب سی حرکتیں کرتا ہے جانوروں کی طرح کھاتا ہے اس کے بعد وہ میٹنگ بھی کرتا ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ کھا لیا تھا جب وہ اپنے آپ کو میرر میں دیکھتا ہے تو اس کو میرر میں ویئر ولف کا ریفلیکٹ نظر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈھر جاتا ہے اور اپنے واتر ٹب میں ہی سو جاتا ہے اس کے بعد جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ میں کافی زیادہ تبدیلیوں کو محسوس کرتا ہے جیسے کہ اس سکھے سننے کی پاور بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اس کے بعد جون ایک نیو سنتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بارہ سال پہلے ہمیں جیسے ویئر ولف کے سکریچ ملے تھے کر رات ویسے ہی سکریچ ملے ہیں جس کی وجہ سے جون بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد صبح کو وہ اپنے کام پر جاتا ہے تو اس کا اونر اس پر بہت زیادہ چلاتا ہے کیونکہ وہ کر رات کوڑ سے بھری ہوئی کارڈ کو سڑک پر ہی چھوڑ گیا تھا اس کے بعد اونر جون پر ڈرنک بوٹل سے ہٹ کرنے لگتا ہے تو جون اس ڈرنک بوٹل کو واپس ہٹ کرتا ہے وہ اتنی تیزی سے ہٹ کرتا ہے کہ وہ بوٹل جو ہے وہ دیوار میں جا کر لکھتی ہے اور دیوار جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر اس کا اونر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور جون وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جون پر چھپکے سے نظر رکھ رہا ہے جون سڑک پر جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ایک لڑکی کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچاتا ہے اس لڑکی کو دیکھ کر اسے اپنے بچپن کی یاد آ جاتی ہے جہاں پر دو لڑکے اسے بہت زیادہ تنگ کرتے تھے کیونکہ جون ویک تھا تو اس لیے وہ ان سے لڑ نہیں پا رہا تھا تب ہی ایک لڑکی آتی ہے جو کہ جون کو ان لڑکوں سے بچاتی ہے اور وہ جون کی فرینڈ بن جاتی ہے تب ہی جون کو یاد آتا ہے کہ آج اس کی فرینڈ کا بوکسنگ میچ ہے تو وہ اپنی فرینڈ کا بوکسنگ میچ دیکھنے کے لیے جاتا ہے اس کی فرینڈ اپنے اپنے اپننٹ سے بوکسنگ میچ جیت تو جاتی ہے لیکن اس کے بعد اس کی اپنٹ جو ہے وہ اسے نیچے گرا دیتی ہے تب ہی جون جو ہے وہ آ کر اسے بچا لیتا ہے تب ہی وہاں پر جیم اونر کا بیٹا آ جاتا ہے جو کہ جون کو چیلنج کرتا ہے بوکسنگ کے لیے جون اس کی بات مان لیتا ہے لیکن ایک ہٹ سے جون بہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم کمانڈر کے اونر کو دیکھتے ہیں جس نے کہ ابھی بھی جون پر نظر رکھی ہوتی ہے تب ہی یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ سائنٹسٹ جو کہ مووی کے ہمیں شروع میں دکھایا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں جون کا فادر تھا جو کہ کسی کارن کی وجہ سے مر گیا تھا اور اس کی مدر بھی کسی بماری کی وجہ سے مر گئی تھی جس کی وجہ سے جون بچپن سے ہی اکیلا تھا یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جون ایک کمپنی کے ایکسپیرمنٹ کی آخری امید تھی کیونکہ وہ کریچر جو جون کی بوڈی کے اندر چلا گیا تھا وہ جون کی بوڈی کے ساتھ بلکل اٹیچ ہو چکا تھا اس لیے وہ کمانڈر کا اونر ہے اپنے کمانڈر سے جون کو جلد سے جلد پکڑنے کے لیے کہتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جون کو جب ہوش آتا ہے تو وہ اپنے فرینڈ کے گھر ہوتا ہے تو اس کی فرینڈ کہتی ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود تم نے اسے چیلنج کیوں کیا جون ابھی اسے بتائی رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اپنے فرینڈ کے فیس پر ایک بینڈیج کو دیکھتا ہے جب وہ اس پر غور کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ایک ایکسیلولین کمپنی کی ہے جس کے لیے اس کے فادر اور وہ لیڈی جس نے کہ اس دن گرین بولٹ سے جون کو شوٹ کیا تھا وہ کام کرتی ہیں تب ہی جون کی فرینڈ اسے ایک تصویر دکھاتی ہے جو کہ اس کے بھائی کی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کا بھائی کسی مستریس طریقے سے غائب ہو چکا ہے تو جون کہتا ہے کہ اس نے اس کے بھائی کو اسی کمپنی میں دیکھا ہے تب ہی وہاں پر اسی کمپنی کے کچھ کمانڈر آ جاتے ہیں جون کو پکڑنے کے لیے جون ان سے بچنے کے لیے انہی کی کار کے نیچے چھپ جاتا ہے اور انہیں ٹرائپ کرنے کے لیے ان کی کار میں اپنا موبائل فون رکھ دیتا ہے جس کے بعد جون کی فرینڈ جون سے پوچھتی ہے کہ وہ لوگ یہاں پر کیوں آئے تھے تو جون کہتا ہے کہ وہ مجھے لینے کے لیے آئے تھے کیونکہ میرے اندر ایک مونسٹر کریچر ہے جس پر کہ وہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اس ریسرچ کے بارے میں جاننے کے لیے جون اپنے انکل زونگ کے پاس جاتا ہے جب وہ اس کی لیب میں جاتا ہے تو وہاں پر آگ لگی ہوتی ہے تو وہ اپنے انکل کو اس آگ سے بجاتا ہے اور اس کے بعد اس کمپنی کے بارے میں اپنے انکل سے پوچھتا ہے لیکن انفورچنیٹلی اس کے انکل کو اس کمپنی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا جب جون واپس آتا ہے تو وہی لڑکا جون کا پھر سے پیچھا کر رہا ہوتا ہے اس بار جون اس لڑکے کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کر گھر اپنے فرینڈ کے لیے آتا ہے اس کے بعد وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہ کسی اور ارادے سے جون کا پیچھا نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ اس سیلولین کمپنی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اس لیے وہ جون کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ ایک بہت ہی بڑا ہیکر بھی ہے جس نے کہ بڑے بڑے کریمینل کو بہت ہی آسانی سے پکڑ لیا تھا اس کے بعد جون اس لڑکے کو اپنی ٹیم میں رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ جون کو اس کمپنی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کمپنی آئل بیزنس کے نام سے مشہور ہے لیکن اس کی ایک ڈارک سائیڈ بھی ہے جس میں کہ وہ باہر سے اللیگل ویپن لے کر آتے ہیں اور اس کمپنی کے لیے جون کے فادر اور اس کے انکل زونگ بھی کام کرتے ہیں اور وہ جون کی فرینڈ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے بھائی کے غائب ہونے سے پہلے اس نے اس کے ساتھ کونٹیکٹ کیا تھا اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ بھی غائب ہو رہے ہیں یہ کمپنی ان کے ساتھ ایک گیم کھیلتی ہے اس بات پر جون کی فرینڈ بھی ایگری کرتی ہے جون اور اس کی فرینڈ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر اسی لڑکے کی کول آتی ہے جس نے اس کمپنی کے بارے میں جون کی فرینڈ اور جون کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکے کے پاس جاتے وہاں پر کمانڈر کا اونر اور اس کے کمانڈر آ جاتے ہیں جون کو لینے کے لیے جون اپنی فرینڈ کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جیسے جون ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اس کی فرینڈ گاڑی کا پیچھا کرتے لگتی ہے کرتے کرتے وہ ایک گاڑی کو روک بھی لیتی ہے کیونکہ جون کی فرینڈ ایک بہت ہی اچھی بوکسر تھی تو اس لیے وہ ان کمانڈر کا مقابلہ کرتی ہے اور پھر ان سب کو مار کر جون کو بچا لیتی ہے اس کے بعد وہ دونوں جون کے انکل زونگ کے پاس آتے ہیں اور اس کمپنی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جون کا انکل زونگ بتاتا ہے کہ وہ اور جون کا باپ دونوں اس کمپنی کے لیے کام کرتے تھے وہ ایک ایسی میڈیسن تیار کرنا چاہتے تھے جس سے ہر بماری کا علاج ہو سکے لیکن اچانک سے جون کے باپ کی موت کے بعد سب لوگ سیڈ ہو چکے تھے اور انہوں نے یہ اپریشن بند کر دیا تھا اس کے بعد جون اپنے باپ کی موت کا ریزن پوچھتا ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں ایک بماری کی وجہ سے مر گئی تھی تو اس لیے تمہارے باپ نے سیلولن کمپنی کے ساتھ کام کرنے کے لیے منع کر دیا جس پر سیلولن کمپنی کو بہت زیادہ غصہ آیا انہوں نے جون کے باپ کو ایک کمرے میں بند کر کے آگ لگا دی جس کی وجہ سے وہ مر گیا جسے سن کر جون کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور جون کا انکل زونگ اسے کہتا ہے کہ تم ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لوگے وہ ایک بہت ہی پاورفل کمپنی ہے تب ہی وہاں پر کمانڈر اور اس کے لوگ آ جاتے ہیں جون کو پکڑنے کے لیے وہ جون کے سامنے ہی جون کے انکل زونگ کو مار دیتے ہیں زونگ کو مرتا ہوا دیکھ کر جون کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ولف میں بدل جاتا ہے جس کے بعد وہ ان لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے وہی لیڈی ایک بار پھر سے گرین بلڈ سے شوٹ کرتی ہے جون کو جس کے بعد وہ نورمل ہو جاتا ہے ابھی وہ اس کو پکڑنے والے ہوتے ہیں تب ہی جون کی فرینڈ ہے جون کو کھڑکی سے باہر پھینک دیتی ہے تاکہ وہ لوگ جون کو نہ پکڑ سکیں تب ہی وہاں پر وہی لڑکا آ جاتا ہے جو کہ جون کو روکتا ہے لڑنے سے کیونکہ ابھی وہ ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جون کو گاڑی میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک تم انہیں نہیں مل جاتے وہ تمہاری فرینڈ کو کچھ بھی نہیں کریں گے جون اس لڑکے پر ٹرسٹ کر لیتا ہے اور پھر بعد میں سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنی پرانی یادوں کو یاد کرتا ہے جون کے بعد سمجھ آ جاتی ہے کہ جہاں پر اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ جگہ ایک چیمنی ہے اور وہ لوگ اس جگہ پر نکل جاتے ہیں جون جب وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پر اسے ولف کے سکریچ ملتے ہیں اس کے بعد اسے وہاں پر ایک بیگ ملتا ہے وہ اپنے لوکٹ سے اس بیگ کو کھولتا ہے تو اس میں ایک ٹیپ ہوتی ہے جس میں کہ اس کے فادر نے اس کے لیے کچھ ریکورڈ کیا ہوتا ہے جب جون اس ٹیپ کو چلاتا ہے تو اس کا فادر اس میں کو بتاتا ہے کہ وہ ایک ایکسپیرمنٹ پر کام کر رہا تھا جس میں کہ وہ ایک ایسی میڈیسن بنانا چاہتا تھا جس سے کہ لوگ ٹھیک ہو سکیں میڈیسن بنانے کے بعد اس نے اس ایکسپیرمنٹ کو پہلے اپنے اوپر ٹرائے کرنے کا سوچا اور اس سے پہلے اس کی مدر کی موت ہو گئی پھر اس نے اس ایکسپیرمنٹ کو بند کر دیا لیکن اس کمپنی کے لوگ اس ایکسپیرمنٹ کو ایزا ویپن کے طور پر یوز کرنے لگے تھے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی موت ہو رہی تھی دوسری طرف ہم اس کمپنی کے کمانڈر کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی بھی زونگ کی لیب میں ہوتا ہے اور وہ وہاں پر سارے ایویڈنس کو ریموو کر دیتا ہے وہاں پر انہیں ایک زونگ کا اوبجیکٹ ملتا ہے جسے کہ ابھی اس کا کمانڈر دیکھ ہی رہا ہوتا ہے تبھی اسے کوئی شوٹ کر دیتا ہے دوسری طرف جون اس لڑکے کے ساتھ اس کمپنی کے ایکسپیرمنٹل لیب میں پہنچ گیا تھا تبھی ہم وہاں پر جون کی فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک روم میں بند ہوتی ہے جب وہ روم سے باہر دیکھتی ہے تو اسے وہی پر اس کا بھائی بھی نظر آتا ہے وہ اپنے بھائی کو یقین دلاتی ہے کہ جون ان دونوں کو وہاں سے نکال لے گا تبھی وہاں پر جیسے ہی جون انٹر ہوتا ہے اس لیب میں تو وہی پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو جون اپنی طاقت سے ان سب لوگوں کو مار دیتا ہے اب ان لوگوں نے اس کمپنی کے خلاف کچھ ایویڈنس دھونڈنے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ الگ الگ راستوں پر چلے جاتے ہیں جون اپنی فرینڈ کو بچانے کے لیے آتا ہے جب وہ اسے بچانے کے لیے اس روم کی کیس دھونڈ رہا ہوتا ہے تبھی وہاں پر انکل زونگ آ جاتے ہیں جو کہ اسے بجتاتے ہیں کہ اس نے اپنے ہی خون سے اس میڈیسن کو بنا لیا ہے جسے کہ جون کے فادر بھی بنانا چاہتے تھے اس سے پہلے کہ جون اپنے انکل کو کچھ کہتا وہاں پر ایک ویڈیو پلے ہو جاتی ہے جس میں کہ جون کے انکل اس کمپنی کے ساتھ مل کر اس میڈیسن کو ایزا ویپن کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں اور جون کے فادر اس کے انکل کو روکتے ہیں لیکن جون کا انکل جو ہے وہ اس کے فادر کو اسی روم میں بند کر کر چلے جاتے ہیں جس میں کہ آگ لگی ہوتی ہے یہ سب ویڈیو دیکھ کر جون کو پتا چل گیا تھا کہ اس کمپنی کا ماسٹر مائنڈ اس کے انکل زونگ ہیں جس نے کہ اس کے فادر کو بھی مارا تھا تب ہی وہاں پر اس کمپنی کی کمانڈر آ جاتی ہے جو کہ جون کو بتاتی ہے کہ اس سیلولن کمپنی کا ماسٹر مائنڈ تمہارے انکل زونگ ہیں وہ جون کو یہ سب باتیں اس لیے بتا رہی تھی کیونکہ زونگ نے اس کمپنی کے لیڈر کو بھی مار دیا تھا تب ہی وہ زونگ کو شوٹ کرنے لگتی ہے لیکن اس بات سے زونگ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے جو میڈیسن جون کے بلڈ سے بنائی تھی وہ اوریڈی اس نے اپنے اندر انجیکٹ کر لی تھی اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ویئر ولف میں کنورٹ ہونے لگتا ہے اب جون بھی ایک ویئر ولف میں بدل جاتا ہے تو دونوں کی وہاں پر خوب فائٹ ہوتی ہے فائٹ کرتے کرتے وہ وہاں سے باہر آ جاتے ہیں جون کی فرینڈ اور اس کا بھائی بھی باہر آ جاتے ہیں اب جون کی فرینڈ جون کو بچانے کے لیے زونگ کے گلے میں رسی ڈال دیتی ہے لیکن اس سے زونگ کو بالکل بھی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ جون کی فرینڈ کو انجڈ کر دیتا ہے وہ جون کی فرینڈ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی جون جو ہے وہ رسی کو اوپر کھینچ لیتا ہے جون کے ساتھ وہی لڑکا جو ہیکر ہوتا ہے وہ جون کی فرینڈ کو ایک کرنٹ وائر دیتا ہے اور وہ اس کرنٹ وائر سے زونگ کو کرنٹ لگا لگا کر مار دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جون اپنے گھر میں ہوتا ہے اور نیوز دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ سبھی لوگ جو گم ہوئے تھے وہ مل چکے ہیں لیکن ان کی باڈی پر ایک عجیب سا نشان ہے اور ساتھ ہی میں جون نے اس کمپنی کی ساری پول بھی کھول دی تھی تو اسی کے ساتھ مووی کی سٹوری ختم ہوتی ہے تو اگر ایکسپلینیشن اچھی لوگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینک یو سو مچ